سلام علیکم آج ہم نے اپنی لیکچر سیریز کا تیسرا لیکچر دینا ہے جس میں ہم اپنی ایکسرسائز 1.2 کا کوششن نمبر 4 جس میں آپ کے پاس پرائم سیٹ اور کمپوزٹ سیٹ دیا گیا ہے اور آپ نے فائنڈ کرنا ہے پی یونین سی اور پی انٹرسیکشن سی لیکن آپ دیکھ رہے ہیں کہ ہمیں بتایا گیا ہے پی سیٹ جو کہ پرائم سیٹ ہے پرائم نمبر کا سیٹ ہے لیکن ڈسکرپٹیو فارم دی گئی ہے ٹھیک ہے تھی اور کمپوزٹ نمبر بھی ایسے ہی بتایا گیا ہے ڈسکرپٹیو فارم میں تو ہم نے ان دونوں کو ٹیبلر فارم میں لکھنا ہے لیکن اس کوششن کو شروع کرنے سے پہلے میں پرائم نمبر اور کمپوزٹ نمبر کو ڈیفائن کرنا چاہوں گا تاکہ ہمیں اس کوششن کی اچھے طریقے سے سمجھ آ جائے اور کوئی غلطی نہ ہو تو سب سے پہلے ہمارے پاس ہیں پرائم نمبر پرائم نمبر جس کے صرف دو فیکٹرز ہوتے ہیں اب پرائم نمبرز میں آتا ہے ٹو، تھری، فائیب اور سیون اس کے علاوہ اگر ہم کوئی اور نمبر پر بھی ایڈ کریں گے اس ایڈ کے اندر تو ہم نے یہ دیکھنا ہے کہ اس نمبر کے ایک کے صرف دو فیکٹر بننے چاہیے اب جیسا کہ دیکھیں ٹو ہے اس کے دو فیکٹر بننے گے ون اور ٹو تھری ہے اس کے دو فیکٹر بننے گے ون اور تھری فائف ہے اس کے بھی دو ہی فیکٹر بنن رہے ہیں ون اور فائف سیون ہے اس کے بھی دو ہی فیکٹر بنن رہے ہیں اگر ہم اس کے علاوہ بھی کوئی اور نمبر ایڈ کرتے ہیں جیسا کہ آپ کے پاس نمبر آ جاتا ہے 8 تو ہم یہ جا کرنا ہے کہ یہ پرائیم نمبر ہے یہ نہیں ہے تو ہم دیکھیں گے کہ 8 کس کس ٹیبل میں آتا ہے تو ہم دیکھیں گے یہ 8 آتا ہے 1 2 4 and 8 اس کے کتنے فیکٹر بن گئے 1 2 3 اور 4 تو اب یہ پرائیم نمبر نہیں ہے تو ہم اس کو پرائیم نمبر نہیں کہیں گے اس کے بعد اب ہمارے پاس آ گیا کمپوزٹ نمبر تو کمپوزٹ نمبر کون سے ہوتے ہیں جس کے تین یا تین سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں اب میں اس میں نمبر جوز کر رہا ہوں 4 6 8 9 اور 10 اب جیسا کہ جی 4 ہے تو 4 کے کتنے فیکٹرز ہیں 1 2 and 4 6 کے کتنے فیکٹر ہیں 1 2 3 and 6 8 کے فیکٹر ہیں 1 2 4 اور 8 9 ہے تو 1 3 اور 9 اور 10 ہے تو 1 2 5 10 10 تو اس میں جتنے بھی نمبر جوز کیا گئے ہیں ان کے تین یا تین سے زیادہ فیکٹر بن رہے ہیں تو یہ کیا ہو جائیں گے دی کمپوزٹ نمبر اگر آپ اس میں بھی ایک مثل کوئی نمبر ایڈ کر لیتے ہیں جیسا کہ اس ایڈ کرنا چاہ رہے ہیں جیسا کہ گیارہ ہیں اب اس کے فیکٹر چل کر لیتے ہیں فیکٹر کتنے بنتے ہیں اب 11 ہے تو اس کے کتنے فیکٹر بن رہے ہیں 2 لیکن کمپوزٹ نمبر کے تین یا تین سے زیادہ فیکٹر بننے چاہیے تو یہ کیا ہے کمپوزٹ نمبر نہیں ہے تو یہ سیٹ میں ایڈ نہیں ہوگا اب اس کے ساتھ ہی ہم اپنا کوششن شروع کر دیتے ہیں کوششن نمبر 4 جس میں ہمارے پاس کے پی یونین سی فائنڈ کرنا ہے آپ نے تو پی یونین سی آپ نے لکھ دیا ایک ور ٹو اب پہلے کیا آجائے گا آپ کے پاس پی سیٹ اور پی سیٹ آپ کے پاس کیا ہے 2 3 5 7 and so on اسی طرح کمپوزٹ نمبر آپ کے پاس میں نے آپ کو بتایا تھا کہ 4 6 8 9 and so on یونین میں آپ کیا کرتے ہیں کہ دو سیٹ جو آپ کے پاس گیون ہیں ان دونوں سیٹوں کے ایلیمنٹس کو تو آپ ایک سیٹ میں اکٹھا ادرتی کو ساتھ لکھ دیتے ہیں جیسا کہ آپ یہاں پہ آپ دکھیں گے 2 3 4 5 6 and so on اسی طرح آپ جب اس سیٹ میں جائیں گے اس میں بھی پہلے آپ کیا لکھیں گے پی سیٹ لکھیں گے پی جو کہ آپ کے پاس پرائم نمبر ہے جس کے صرف دو فیکٹر ہوتے ہیں تو آپ نے لکھا 2 3 5 اور 7 اور پھر آپ نے کم پوسٹر نمبر لکھے جن کے تین یا تین سے زیادہ فیکٹرز ہوتے ہیں تو وہ کون سے ہیں جی 4 6 8 and 9 ٹھیک ہے جی تو انٹرسیکشن کا میں نے بتایا تھا کہ جب آپ کے پاس دو سیٹ دیئے گئے ہوں ان دو سیٹ میں کوئی سیم ایلیمنٹ ہے تو اس کو آپ نے ایک سیٹ میں لکھ لینا ہے اب آپ دیکھیں ان دونوں سیٹ میں کوئی ایلیمنٹ سیم ہے نہیں ہے اگر نہیں ہے تو آپ کا آنسر کس میں آئے گا ایمپٹی سیٹ میں آئے گا یا تو آپ اس کو اس حالت میں لکھ سکتے ہیں یا اس کے لیے آپ یہ بھی کر سکتے ہیں question number 5 جس میں آپ کے پاس تین سیٹ دیئے گئے ہیں سیٹ اے سیٹ بی سیٹ سی اور اس کا پہلا پار میں solve کر رہا ہوں جس میں ہے آپ کے پاس اے یونین بی بی یونین سی اے یونین بریکٹ بی یونین سی تو آپ اس کا کیسے کریں گے تھی آپ لکھیں گے سب سے پہلے یہ جو میں نے لکھا ہوا ہے اے بی اور سی یہ سیٹ ہیں تو ترتیب کے مطابق پہلا کیا آ جائے گا آپ کے پاس اے سیٹ آ جائے گا اور اے سیٹ آپ کے پاس کیا ہے اے سی ڈی ایف اور بی سیٹ آپ کے پاس آ جائے گا بی سی ایف جی اور سی سیٹ آپ کے پاس آ جائے گا سی ایف جی ایچ اب جی نیکسٹ ہم کیا کریں گے اے سیٹ لکھتے ہیں گے اس کے بعد یونین لکھیں گے اور یہ دو سیٹ ہیں دو سیٹوں کا یونین کرنا ہے جس میں ہم دونوں سیٹوں کے ایلیمنٹس کو ایک سیٹ کے اندر اکٹھا اور ترتیب کے ساتھ دیکھتے ہیں گے اور آپ کا آنسر آ جائے گا جی ان دونوں سیٹوں کا جب ہم یونین کریں گے تو آپ کے پاس یونین آ جائے گا بی سی ایف جی اینڈ ایچ ٹھیک ہے جی اب ان دونوں سیٹوں کا یونین کیا آ جائے گا اس اور اس سیٹ کا ان دونوں سیٹوں کا یونین بھی ایسے ہی ہوگا کہ ان دونوں کے جو ایلیمنٹس ہیں آپ نے ایک سیٹ میں اکٹھے اور ترتیب پر ساتھ لکھتے ہیں تو کیا لکھے جائیں گے جی ای بی سی ڈی ایف جی ایچ اس طرح آپ کا کوشن نمبر فائیو سولو ہو جائے گا جس میں آپ کے پاس تھا ای یونین بی یونین سی پہلے آپ آپ نے اے سیٹ لکھا پھر یونین کا سائن لگایا پھر بی اور یونین سی بی یونین سی کا انصر یہ آیا پھر آپ نے ان دونوں سیٹوں کا یونین کیا اور اس کا انصر یہ آگیا اور اس طرح آپ کا کوشن نمبر فائیو کا پہلا پارٹ سولو ہو گیا اور کوشن نمبر جو ٹو ہے وہ آپ خود ٹرائے کریں وہ بھی اس طرح ہے اور اس میں انٹرسیکشن کا دیا ہوا ہے تو میں نے آپ کو انٹرسیکشن کا بتایا ہے کہ انٹرسیکشن میں کیا ہوتا ہے کہ آپ نے کیا کرنا ہے کہ دو سیٹوں کہ جو دو سیٹوں میں جو ایلیمنٹس ہیں جو سیم ہیں وہ آپ نے ایک سیٹ میں لکھ دینا ہے اگر سیم نہ ہوں اگر سیم نہ نکلیں ایک ایلیمنٹ بھی نہ سیم نہ ہو تو پھر آپ اس کی جگہ پہ ایمپیٹی سیٹ لکھ دیں اس کے بعد آم کوشن نمبر سکس پہ جائیں گے اب جی ہم کوشن نمبر سکس کرتے ہیں جس میں ہمارے پاس تین سیٹ دیئے گئے ہیں ایکس وائی اور زیٹ ایک سیٹ میں وان سے لے کے ٹین تک ہے وائیس میں ٹو فور سکس ٹین اور ٹویلو ہے اور زیٹ سیٹ میں ٹو ٹری فائف سیون اور الیون ہے اور اس میں میں پارڈ نمبر ٹو کو سولف کرنے جا رہا ہوں اب جیس میں سب سے پہلے آپ ایک سیٹ لکھ دیں گے یہاں پہ پھر انٹرسیکشن کا سائن پھر سیٹ وائی پھر انٹرسیکشن کا سائن اور پھر زیٹ سیٹ یہاں پہ لکھ دیں گے تو ہمارے پاس ایک سیٹ ہے ون سے لے کے ٹین تک وان ٹو ٹری فور سے لے کے ٹین تک اور سیٹ وائی ہے ہمارے پاس ٹو فور سکس ایٹ اور ٹویل زیٹ سیٹ ہے ہمارے پاس ٹو ٹری فائی سیون اور الیم اور ہم کیا کریں گے اسی سیٹ کو ویسے نیچے لے آئیں گے جی وان ٹو ٹری فور سے لے کے ٹین تک اور پھر اس پریکٹ میں ہمارے پاس دو سیٹ ہیں اور دو سیٹوں کا کرنا ہے انٹرسیکشن اور انٹرسیکشن کا مطلب ہے ان دونوں میں جو سیم ہے اس کو ہم ایک سیٹ میں لکھ دیں گے ان دونوں میں صرف ٹو سیم ہے کیونکہ ٹو اس میں بھی ہے اور اس میں بھی ہے تو اس کو ہم ایک سیٹ میں لکھ دیں گے اب ان دونوں سیٹوں میں کا بھی ہم نے انٹرسیکشن نکالنا ہے دیکھیں گے ان دونوں سیٹوں میں ہمارے پاس کیا سیم ہے اس میں بھی ٹو سیم ہے اس میں بھی ٹو ہے تو دونوں میں صرف ٹو ہی سیم ہے تو یہی ہمارا آنسر آ جائے گا تو اس میں ہم نے کوششن نمبر سکس کا پارڈ نمبر ٹو کیا اور پارڈ نمبر ون آپ خود کریں گے جو کہ ہمارے پاس یونین کا کوششن ہے تو وہ آپ نے خود کرنا ہے ایزا ٹریکٹس کے دور پر اور اس کے ساتھ ہی ہم کوششن نمبر سیون کریں گے جس میں ہمارے پاس تین سیٹ دیئے گئے ہیں سیٹ آر سیٹ ایس سیٹ ٹی اور آپ نے فائنڈ کیا کرنا ہے آر سلیش ایس یا آر مائنس ایس ٹھیک ہے جی اب اس چیز کو کیسے سوالف کریں گے ڈیفرنس کا کیا مطلب ہے جی کہ دو سیٹوں کے ڈیفرنس کا کیا مطلب ہے کیونکہ آر مائنس ایس ہے تو ہم نے ان دونوں سیٹوں کا کیا فائنڈ کرنا ہے ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے تو دو سیٹوں کے ڈیفرنس کا کیا مطلب ہے تو ہم نے لکھنا ہے آر مائنس ایس تو پہلے ہم نے سیٹ لکھنا ہے آر اور آر سیٹ ہے ہمارے پاس سیرو وان ٹو اور تھری درمیہ میں مائنس آ جائے گا اور پھر ہم نے ایس فائنڈ کرنا ہے جو کہ ہمارے پاس ہے زیرو ٹو اور فور تو آر مائنس ایس پہلے آر سیٹ لکھا پھر مائنس پھر ایس سیٹ لکھا اب ہم نے ان دونوں سیٹوں کا ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے اب دو سیٹوں کے ڈیفرنس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے سیٹ میں ایسے کون سے ایلیمنٹس ہیں جو دوسرے سیٹ میں نہیں ہیں جیسا کہ یہاں پہ زیرو ہے اس پہ بھی زیرو ہے یہاں پہ ون ہے یہاں پہ نہیں ہے تو پہلے سیٹ کے کون سے ایلیمنٹ دوسرے سیٹ کے اندر نہیں ہیں ہمارا پہلا سیٹ کون سا ہے یہ والا اور دوسرے سیٹ کون سا ہے یہ والا تو پہلے سیٹ کے کون سے ایلیمنٹ ایلیمنٹس ہیں جو کہ دوسرے سیٹ میں نہیں ہیں اب ون سیٹ ٹو میں نہیں ہے تو ہم کیا کریں گے 1 لکھ دیں گے اب 2 اس میں بھی ہے اس میں بھی ہے 3 اس میں ہے اس میں نہیں ہے ٹھیک ہے جی تو دو سیٹوں کا ڈیفرنس ہم کیسے فائنڈ کریں گے کہ ہم نے دیکھنا ہے کہ پہلے سیٹ کے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو کے دوسرے سیٹ میں مجود نہیں ہیں اور اس کو ہم ایک سیٹ کے اندر لکھ دیں گے اور اس طرح ہمارے پاس دو سیٹوں کا ڈیفرنس فائنڈ ہو جائے گا اب کوششن نمبر سیون کے پارڈ نمبر 3 میں بھی ہم نے کیا کرنا ہے دو سیٹوں کا ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے اس میں سیٹ ہیں R اور T ان کا ہم نے ڈیفرنس فائنڈ کرنا ہے اس میں بھی ہم نے کیا دیکھنا ہے ڈیفرنس میں ہم کیا دیکھتے ہیں کہ پہلے سیٹ کے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سیٹ 2 میں نہیں ہیں اب یہاں پہ دیکھیں 0 یہاں پہ ہے یہاں پہ نہیں ہے تو آپ اس کو کیا کریں گے لکھ لیں گے 1 اس میں ہے اس میں بھی ہے 2 اس میں ہے اس میں بھی ہے 3 اس میں ہے اس میں بھی ہے تو اب صرف ہمارے پاس جو انسر آئے گا وہ 0 آ جائے گا تو سیٹوں کے ڈیفرنس کا مطلب کیا ہوا کہ پہلے سیٹ کے کون سے ایسے ایلیمنٹس ہیں جو سیٹ 2 میں نہیں ہیں ٹھیک ہے جی وہ ہم کیا کریں گے ایک سیٹ میں لکھ دیں گے تو اب دو سیٹوں کے ڈیفرنس کا کیا مطلب ہے اس کو میں لکھ دیتا ہوں جی تو دو سیٹوں کے ڈیفرنس کا مطلب کہ فرسٹ سیٹ کے کون سے ایلیمنٹس سیکنڈ سیٹ میں نہیں ہیں ان ایلیمنٹس کو ہم نے ایک سیٹ میں لکھ دینا ہے اور اس طرح ہم دو سیٹوں کا ڈیفرنس فائنڈ کر لیں گے اب جی ہمارے پاس سیٹ دیے گئے ہیں دو فارم سیٹ کی دو فارم دی گئی ہیں ایک ہے ڈسکرپٹیف فارم ایک ہے ڈیپلر فارم اور آپ نے جو کوسن کیے ہیں اس کو آپ کے پاس اگر کوئی سیٹ ڈسکرپٹیف فارم میں ہے تو آپ نے اس کو ٹیبلر فارم میں لاکے کوسن کیے ہیں اس ایکسرسائز میں تو اب اس میں کیا ہے آپ کے پاس سب سے پہلے اگر وہ کہتا ہے کہ جی این نیچرل نمبر سیٹ آف نیچرل نمبر تو اس کی ٹیبلر فارم کیا بنے گی جی این ایکور ڈو کیونکہ نیچرل نمبر 1 سے سٹارڈ ہوتے ہیں تو 1,2,3,4 and so on اسی طرح whole number سیٹ آف whole number وہ کہتا ہے تو آپ اس کی ٹیبلر فارم کیا لکھیں گے 0,1,2,3,4 کیونکہ whole number سٹارڈ ہوتے ہیں 0 سے اور آگے چلتے چلے جاتے ہیں اس کے بعد آپ کے پاس آتا ہے جی even number سیٹ آف even number وہ کہتا ہے تو اس کو آپ اگر جب ٹیبلر فارم میں لکھیں گے تو کیا کریں گے 2,4,6,8 even number میں وہ number آتے ہیں جو 2 پہ divide ہوتے ہیں تو 2,4,6,8 اور آگے بھی جو number add اس میں آپ نے add کرنا ہے وہ 2 پہ divide ہونا لازمی ہے اس کے بعد ہے ہمارے پاس all number اور یہ ہے جی اس کی descriptive form اس کو جب ہم tabler form میں لکھیں گے تو جو number بھی آئیں گے اور number میں وہ 2 پہ divide نہیں ہوں گے جیسا کہ 1 2 پہ divide نہیں ہوتا 3 2 پہ divide نہیں ہوتا 5 2 پہ divide نہیں ہوتا 7 2 پہ divide نہیں ہوتا 9 2 پہ divide نہیں ہوتا اس کے بعد آجاتا ہے جی P set of prime پچھلے question میں prime number جس کے صرف 2 factor ہوتے ہیں 2 3 5 7 پھر آپ کے پاس آگیا composite number composite number جس کے 3 سے زیادہ factor ہوتے ہیں 4 6 8 9 10 یہ میں آپ کو پیچھے پیچھے والے question میں بتا چکا ہوں detail کے ساتھ ان دونوں sets کو اس کے بعد آجتا ہے set of integers set of integers میں تمام positive اور negative integers آجاتے ہیں یہ start ہوتا ہے 0 سے 0 plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 and so on تو آپ نے اس exercise میں آپ نے دیکھا کہ اس نے آپ کو descriptive form میں دیا question تو آپ نے اس کو tabler form میں convert کیا تو آپ کو آپ نے کیا کرنا ہے یہ جو آپ کو پورا page بتایا گیا ہے جس میں natural number جس میں descriptive form بتائی ہے tabler form بتائی ہے ٹھیک ہے تو آپ کو descriptive form دے دیتا ہے جیسے وہ کہتا ہے set of prime number آپ کو پتا ہونا چاہئے پرائم number میں کون نمبر آتے ہیں تو آپ نے اس کی tabler form لکھ لکھ لیے آپ اس چیز کو بڑے اچھے طریقے سے اپنے ذہن میں بٹھا لیں کیونکہ اگر آپ نے یہ chapter کرنا ہے تو آپ کو اس چیز کے بارے میں پتا ہونا اور اس چیز کو رٹہ نہیں لگانا اپنے concept ذہن میں بٹھانا ہے ٹھیک ہے جی اور مثلا کہ آپ جیسے کہ میں نے نیچر نمبر کا بتایا ہو نمبر کا بتایا ایمور نمبر کا بتایا اور نمبر کا بتایا تو آپ نے ایک ایک چیز کو conceptually جو ہے وہ اپنے ذہن میں بٹھانا ہے رٹہ نہیں لگانا ٹھیک ہے جی اور ایک چیز کو اچھے طریقے سے سمجھ نہ اور اب تک جتنا بھی کام کروایا جا چکا ہے تو اس کے لئے آپ نے کیا کرنا ہے جس طرح آپ ایک ایک سائیمنٹ بناتے ہیں ٹھیک جی اس طرح آپ نے جب ایک لیکس کو سمجھ دیا کریں تو آپ کا کام ہے اس کام کو نیٹ اینڈ کلین اسائیمنٹ اپنے پاس جسٹر میں بنا کے رکھیں اور جب آپ بنائیں گے تو ہم کام اگلی ایک سائیز کرتے رہیں گے ہمارا کام بھی چلتا چلا جائے گا لیکس کے کے فورا بعد آپ نے جو سمجھا ہے اس کو خود ایک ارجسٹر پہ نیٹ اینڈ کلین طریقے سے اس کے اسائیمنٹ بنائیں بنا کے اس پہ کام کریں جی